بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افتاب اقبال پاکستان میں وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے ٹی وی پروگرامز کے اندر ایک ٹرین متعارف کروایا تھا کہ وہ سٹیج کے جتنے لوگ تھے ان کو اٹھا کر وہ ٹی وی پر لے کر آئے کیونکہ ان تمام لوگوں نے سٹیج کا بڑا گھر کر دیا تھا اور اس کے بعد ان کو ٹی وی پر لے کر آئے لیکن انہوں نے ایک ڈیفرنڈ انداز کے اندر ان کو پیش کیا اس کے بعد تمام ٹی وی چینل سے ان کو کوپی کرنا شروع کر دیا وہ ہی سٹیج کے اداکار اٹھا رہا ہے یعنی ان کی ڈیمانڈ بڑی پہلے انہوں نے گندہ کیا سٹیج وہاں پر ایسے سی ماں بہن کی جھکتے ماری اس کا ستیہ ناز کیا اور پھر ان کا جو آخری اخلاقیات کا جنازہ نگاننا تھا اس کے بعد ان کا نیاشنل ٹیلی ویجن پر متعارف کروا دیا گیا اب اس کے بعد سے لے کر آج سکھ اس قوم کی لینگویج بھی خراب ہے جھکتے ہیں کسی کا مزاق اڑانا ہمیں یہ ہی نہیں پتا کہ اصل میں ایک لطیفہ لطیف سے نکلا ہے ورڈ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہلکا بھلکا یعنی آپ ایک ایسی بات کر دیتے ہیں جو آپ کی طبیعت پر اچھی گزرتی ہے لیکن پاکستان میں مراسیوں کا جمعہ وزار لگا ہوا ہے اب حالیہ صورت حالی ہے کہ مزاق رات کے ایک شو میں تقریبا آج سے ایک مہینہ پہلے ایک شو ہوا اب اس پر آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک کروڑ اور تقریبا دس لاکھ اوورسیز پاکستانی ہے اور وہ اتنا برہم ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ شو کو کسی صورت یعنی ان کے جو ہوسٹ ہیں یا تمام لوگ ہیں کسی صورت نہیں بکشیں گے جب تک وہ معافی نہیں مانگتے اب ہوا کیا ہے واسے چودری ایک بڑے اچھے انکر ہیں بڑا اچھا شو ہوسٹ کرتے ہیں لیکن ان کے شو کے اندر ایک بڑی زبردس گفتگو جاری تھی اس شو میں گفتگو یہ کرے تھے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو شو مارنے کا بڑا شوک ہے وہ کہہ رہے ہیں دکھاوا بہت زیادہ ہے اور اس صورتحال میں قوم کا اخلاقیات کا جنازہ نکل ہے لیٹ کھانا کھانا ہماری عادت بن چکی ہے واسے چودری اس میں بتا رہے تھے کہ دیکھیں جب تک ہم کھانا نہیں کھاتے سوشل میڈیا پر نہیں لگاتے تو میں لگتا ہے کھانا حضب نہیں ہوگا اعتداد بیسا نے گفتگو کی کہ رات میں چند گھنڈے کے لیے پہنے اس کا بعد ڈبے میں چلا جائے گا اب یہ گفتگو جاری تھی ساری یہ تو ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ ہماری اخلاقیات کا جنازہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں اور اسی چکر میں حسد نفرت جادو کتنا بڑا ہے یہ آپ نے سوسائٹی میں دیکھ لیا ہے لوگ ایک دوسرے سے کتنی نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں حسد کرتے ہیں سوشل میڈیا پر جب آپ ہر چیز لگائیں گے لیکن اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ایک ینگ باگستانی اداکارہ سارا نیلم انہوں نے کیا کہا واسے چودری اور اتزاز احسن کی بڑی انٹرلیکچل گفتگو تھی اچھی گفتگو تھی جس میں سوسائٹی کے معاملہ جو خراب تھی اس پر گفتگو کرے اب وہ آکے سے کہتی ہیں کہ دیکھیں نا یہی تو ہوتا ہے کہ اوورسیز باگستانی کہ باگستان آتے اور آ کر وہ کارٹنگ سوٹ پہن لیتے ہیں اور دکھاتے ہیں جی دیکھیں ہم کتنے معتبر ہیں یا ہمارے پاس پیسہ کتنے ہیں یا کیا ہے باہر وہ چاہے باتروم صاف کرتے ہوں یہ بات انہوں نے کہی اوورسیز باگستانیوں کے بارے اور ساتھ ہی سامنے بیٹھی ہوئے تھے کیسر پیا جن کو اصل میں آج کے دور میں ہم کومیڈین کہتے ہیں پرانے دور میں ان کو مراسی کہا جاتا تھا اور مراسی سے یہ لوگ سٹار بنے سٹار سے کومیڈین بن گئے کیونکہ باگستان میں اب ٹرینڈ یہ چلا ہے کہ ہر چینل پر مراسی بٹھا دیئے آپ جا کر ان کے سٹیٹ ڈرامے دیکھئے انہوں نے سٹیٹ کی ماں وین ایک ہی ہے وہاں کلچر کا جنازہ نکال کر آئے ہیں یہ تمام کے تمام لوگ جو آج آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں آپ ان کے گفتگو کرئے ڈبل میننگ ورڈز تھرڈ کلاس جوکز اور جسے آپ کہہ سکتے ہیں گھٹیا ترین کومیڈی بھدڑ ایک کومیڈی کا ورڈ یوز ہوتا ہے وہ انہوں نے وہاں پر کی ہے اور تھیٹر کا جنازہ جب انہوں نے نکال دیا لوگ وہاں پر آتے نہیں کندی جھکتے ہیں مار مار کے انہوں نے ستیا ناز کر دیا پوری جنریشن کا بیڑا کر دیا اب ان کو اٹھا کے ٹی وی پر لے آر اور اسی طرح ایک مراسی نے کیسر پیا نامی شخص نے کہا کہ جی اور پھر کارٹنگ کا چھوٹ اس میں پانچ ہزار کا نوٹ ڈال لیتے ہیں اور دکھاتے ہیں جی ہم بڑے امیر ہیں شرم سے ڈوب مرو اتنے گھٹیا ری مارک سے آپ انتاظہ کیجئے ان سے پوچھے آپ باتھروم میں جاتے ہیں اپنی باڈی کا گند صاف نہیں کرتے آپ اپنا واش روم صاف نہیں کرتے کموٹ اپنا صاف نہیں کرتے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ہمیں تلقین کی ہے صفائی نصفی معن ہے آپ صاف رکھیں آپ یورپ میں چلے جائیں ایون کے چھوٹے چھوٹے کبڑے بہنے ہوتے ہیں اس طرح پر صفائی کر رہی ہوتی ہیں خوبصورت ترین لڑکیاں لڑکے ہوتے ہیں سب کر رہے ہیں کیوں دیکھتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر ان کو دکھائی نہیں جاتا ہے ساتھ سے کم طریقہ شکار نہیں ہے جو اوورسیز پاکستانی آپ اندازہ کر لیں یہ سارا نیلم اب ان سے پوچھے ہیں کہ تم میڈیا کے اندر کام کرتے ہیں یہ جو کیمرے ہیں نا کیمرے یہ اگر اوورسیز پاکستانی پیسہ نانا بھیجے ڈالرز یوروز پاؤنڈز درم ریال یہ چیزیں نانا بھیجیں تو تمہارے ملک میں جو ڈالر ہے وہ بارہ سو تیرہ سو پر چلا جائیں وہ سلانہ تیتیس چونتیس ارب ڈالرز یہاں پر بھیجتے ہیں اگر وہ نانا بھیجیں تو تمہارے ڈراموں کے لیے کیمرہ نہیں آپ خرید سکتے کیونکہ آگے بعد ڈالر نہیں ہے آپ کی تو کمائی کا ذریعہ کوئی نہیں ہے سارا تو ڈیمیٹنس پر پورا ملچ چل رہا ہے اب اس صورتحال میں آپ دیکھیں نہ شو کے پروڈیوسر کو نہ ڈیریکٹر کو نہ ہوسکو ان کو شرم نہیں آئی کہ یار ہم اس میں سے یہ چیز ایڈٹ کر دیں کہ یار وہ کٹن بھئی ایک بندہ محنت کی کمائی کرتا ہے سلمان خان نے ایک دفعہ ایک شو میں کہا تھا اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں کسی بھی جگہ جاؤں شو کے اندر میں جا کر جو مجھے پیسہ ملتا ہے میں اس کو ہواں میں اڑا دوں میں اس کو پھاڑ دوں جلا دوں وہ میرا پیسہ ہے میں اپنے ٹیکس پی کرتا ہوں اس کے بعد میں اپنے پیسے کو تبایفوں پر اڑا دوں میں جو مرضی کروں آپ کو مجھ سے کوشن بوچنے کا حق نہیں ہے کہ سلمان خان پہنتا کیا ہے سلمان خان فلم کون سی بناتا ہے دائلوگ کون سا بولتا ہے میں لاؤ کے اندر رہتا ہے میں اپنے پیسے سے جو مرضی کروں کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے میں اپنے ٹیکسس پی کرتا ہوں یہ اس بندے نے ایک دفعہ بھارتی انکر کو جواب دیئے آپ کے ملکیں زورت حال یہ وہ بچارے یار پاکستانی اوبرسیز آپ ان کی زندگی دیکھئے میڈل ایس میں بچارے جو جانے والے ان کو تو نیشنیلٹی نہیں ملتی آپ کے ملک میں اس سال دس سے گیارہ لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے اور جن میں ترانوے ہزار ایسے لوگ تو تو ڈاکٹرز تھے ٹاپ کے انجینئرز تھے سائنٹس تھے آئی ٹی ایکسپرٹس تھے یہ سارے باہر چلے گئے ہیں اگر وہ اپنے پیسوں سے کارٹن کا سوٹ پہنے اپنے ملک میں آئے سال سال بعد ان کو نصیب ہوتا اور کبھی کبھار تو دو تو تین دن سال وہ باگی سان نہیں آتے اگر وہ باگی سان آتے ہیں اور وہ آ کر اپنا چاہے ہماری طرح سے کارٹن کا سوٹ پہنے یا دنیا ہی اندر لوگ ان کی عزت کرتے ہیں ریمیٹنس جو بیٹا آپ کا ملک پورا ان پر چل رہا ہے اور آپ کہہ رہے یعنی تکلیف کیا ہے کہ اگر ایک بندہ کارٹن کا سوٹ پہن لیتا ہے اور وہ دکھائے اس کی مرضی ہے کہ بھئی وہ کسی کو دکھائے کہ میں نے کارٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے یا میں جو مرضی کروں اچھے کپڑے پہنا اللہ نے آپ کو کر دیا ہے تو آپ پہنے اور وہ بچاروں کی کیا زندگی ہے سال سال بعد آتے ہیں بچہ بیدہ ان کا ہوتا ہے اگلی دفعہ آتے ہیں بچہ بول رہا ہوتا ہے پھر اگلی دفعہ آتے ہیں بچارہ سکول جاتا ہے یعنی یہ ان کی حالت ہے اب یار سال کے بعد ایک بندہ اپنے گھر والوں سے ملتا ہے کبھی کبھی دو دو تین تین سال واپس ہی نہیں آتے ہیں جو بچارہ illegal گئے ہوئے وہ تو بارہ مارہ بندہ بندہ سال انہوں نے قدمی نہیں رکھا انہوں نے ملک دیکھا نہیں ان کے مابم مر جاتے ہیں وہ لوگ آ ہی نہیں باتے تو آپ ایک بات بتا دیں کہ ساری صورت حال میں ہم ان کو کیا greatestize کرتے ہیں وہ ریمیٹنس نہ بھیجیں سعودی عرب سے یو اے سے یو اے سے یورپ سے ملیشیا سے یا آپ دیکھ لیں یو نیم اٹ کسی بھی کنٹری کا برطانیہ سے یہ لوگ اگر پیسہ نہ بھیجیں تو ہم سارے بھوکے مر جائیں یہ صرف آپ سمجھیں ایک کروٹ دس لاکھ باکستانی جو باہر بیٹھا کر پیسہ نہ بھیجیں تو بارہ سو چودہ سو پر ڈالر چلا جائے آپ کے ملک میں ڈراما انڈسٹری بند ہو جائے جہاں پر یہ آپ کام کریں ہیں یعنی اتنی بھونڈی بات آپ نے اصل پرابلم کیا ہے آپ کے ملک میں احساس کم تری ہم سے کسی سے برداشت نہیں ہوتا کہ یار اگلا بندہ یہ کیا کام کر رہے فلانا کام کر رہے اور پھر میڈم یہ فرماتی ہے کہ میں بڑی جلدی ایموشنل ہو جاتی کوئی گانا سن رہے یہ تو آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے آپ کو اوورسیز پاکستانیوں کی حالت دیکھ کر آنسو کس کا دل کرتا وطن چھوڑنے کو کس کا دل کرتا یار اپنے بچوں کو چھوڑ کر پردیس پر دھکیاں کھائے اس ملک کی اس قابل رہنے کے قابل چھوڑا جب آپ نے چھوڑا نہیں ہے ڈرامے آپ بناتے ہیں بنائے نا اس کے اوپر جو سوسائیڈی کی بہتری کیلئے جب ملک اس قابل نہیں چھوڑا تو لوگ پاکستان چھوڑ کر جائیں گے اور وہ بھی اپنے پیاروں کو پیسے بھیجتے ہیں شرم سے آپ لوگ ڈوبنی مرتے جو یعنی کسی کا باتھروم صاف کرنا آپ بتائیں صفائی کرنا کونسی بری بات اگر باتھروم صاف کر لی کسی کے کتے بھی نہیں لے لیے تو کونسی بری بات ہے اقلا حق الال کی کمائی کھا رہا ہے حرام نہیں کھا رہا چوری نہیں کر رہا اور وہاں بر جا کر وہ پاکستان کے اندر پیسے بھیجتے ہیں اس پر بری بات کیا ہے کہ اگر آپ باتھروم صاف کر لیتے ہیں کسی کے اور اس کے بعد آپ پیسے بھیجتے ہیں اور اس سے آپ کے گھر میں رزق چلتا ہے اور آپ کی ملک کی سوسائیٹی چلتی سب کو چلتا ہے بری بات کیا ہے لیکن بے شرموں کو سمجھ رہی آتی اور یہی مسئلہ ہے کہ جب آپ نے میراسی لاکر بٹھا دی ہے آپ نے ویسے لوگ ہمیں سٹارز بنا دی ہے جن کا آئیکیو لیول ہی زیرو ہے تو سوسائیٹی تو بروکن ہوگی حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں